ہلو یوٹیوب اور ملکم ٹو ٹیکنیکل الائف یوٹیوب چینل برنام ہے جرد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل الائف یوٹیوب چینل تو دوستو اکثر لوگ اپنا فیس بک پیج بناتے ہوئے اپنے پیج کا نام جلد بازی میں کوئی بھی رکھ لیتے ہیں اور بعد میں اکثر لوگ اپنے فیس بک پیج کا نام چینج نہیں کر پاتے تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ اپنے فیس بک پیج کا نام کیسے چینج کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسانی سے تو فیس بک پیج کا نام چینج کرنے کے آسان طریقے کو جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے کہیں سے بھی ویڈیو کو اس کے پیان فوروڈ نہیں کرنا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کے بڑوں کو دباہ کر آل پر سلیک کر لیں تاکہ ہمارے انہوں والی ہر نئے انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو بینہ ٹائم زائے کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو فیس بک پیج کا نام چینج کرنے کے لیے میں نے اپنے موبائل کی سکرین کو روٹیٹ کیا اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ موبائل کی سکرین کو روٹیٹ کیسے کرتے ہیں تو اس ٹاپک پہ میں نے آلڑی ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جسے دیکھ کر آپ موبائل کی سکرین کو روٹیٹ کرنا سیکھ سکتے ہیں تو فیس بک پیج کا نام چینج کرنے کے لیے صرف اور صرف آپ نے گوگل کروم اوپن کرنا ہے اور کوئی بھی اپلیکیشن اوپن نہیں کرنی تو گوگل کروم کو اوپن کرنے کے بعد جب آپ کے پاس گوگل کروم اوپن ہو جائے تو آپ نے یہاں پر سرچ بار کے اوپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر صرف اور صرف سرچ کر لینا ہے فیس بک only فیس بک لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر اسے سرچ کر دینا ہے سرچ جیسے آپ کریں گے آپ نے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر اس پر کلک کر کے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو لگن کر لینا ہے اور فیس بک اکاؤنٹ وہ ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کا فیس بک پیج بنا ہوا ہے تو ہی آپ فیس بک پیج کا نام چینج کر پائیں گے تو یہاں پر جب یہ اوپن ہو جائے لگن کرنے آپ ثری ڈاؤٹس پر آپ نے کلک کرنے ثری ڈاؤٹس پر کلک کرنے کے بعد سکرول ڈاؤن کرنے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد ڈیکسٹوپ سائٹ کے اوپشن پر کلک کرنے سے آپ کو یہ بینفیٹ ملتا ہے کہ آپ کا فیس بک اس طرح سے اوپن ہوتا ہے جیسے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ میں تو ابھی یہ پروپرلی کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کا پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس ایم کو ریمووو کرنے تو اس ایم کو ریمووو کرنے کے بعد آپ نے تین ڈابلیو لگا دینے یہاں پر ڈابلیو 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 ڈاٹ تو اس کے بعد آپ نے گو کر دینے اب آپ کا پرویو ایسے ہو کر کہ جیسے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو فیس بک پیج کا نام چینج کرنے کے لیے آپ نے three dots پہ کلک کرنے three dots پہ کلک جیسی آپ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر آپ کے جتنے بھی page اور groups ہوتے ہیں جنہیں آپ نے join کر رکھوتے ہیں یا جو آپ کے groups ہوتے ہیں وہ سارے یہاں پر site category میں نظر آ جاتے ہیں تو آپ نے pages کے option پہ کلک کرنے pages کے option پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ نے جتنے بھی page بنائے ہوں گے وہ ساری یہاں پر site پہ category نظر آ جائے گی تو آپ نے یہاں پر for example میں ایک page کو یہاں پر اس کا نام change کرنا چاہتا ہوں تو اس پر میں click کروں گا تو اس پر click کرنے کے بعد جب ہمارے پاس یہاں پر page open ہو جائے گا تو اس کے بعد اگلا process ہوگا تو page open ہونے کے بعد آپ نے scroll down کرنے scroll down کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے اور نیچے آنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ edit page information کا option آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پر click کرنے تو جیسے آپ یہاں پر click کریں گے آپ کے پاس آپ کے page کی جو information ہے اسے آپ edit کر پائیں گے جیسے کہ page کا نام تو اب آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا page کا نام نظر آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پر اس پر click کرنے اور اس پر click کرنے کے بعد for example ابھی میرے page کا نام تھا technical alive تو میں اسے remove کر کے یہاں پر لکھ دیتا ہوں جنید احمد یعنی کہ اپنا نام ہی یہاں پر لکھ دیتا ہوں جنید اور a h m a d جنید احمد لکھنے کے بعد میں یہاں پر اسے done کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ نے کہیں پہ بھی ایک click کرنا ہے جیسے آپ کہیں پہ بھی ایک click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر ایک pop up نظر آ جائے گا اب وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو current page نام تھا وہ technical alive ہے اور new page name ہے جنید احمد تو اگر آپ اسے request change کے option پر click کرتے ہیں تو پہلے یہاں پر وہ notice دے رہا ہے کہ تین سے چار دن میں آپ کے page کا نام change ہو جائے گا جب facebook team آپ کے page کو review کرے گی تو یہاں پر آپ نے request change کے option پر click کر دینا ہے جیسے آپ request change کے option پر click کریں گے آپ کا page جو ہے page کا نام جو ہے دو سے تین دن میں change ہو جائے گا تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں your change has been sent تو یہاں پر اب اس کے بعد اگر آپ کو description وغیرہ add کرنا چاہیں تو اپنے page کی کوئی بھی categories وغیرہ کوئی بھی setting کرنے ہو تو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں اس لیے یہ تھی آج کی ماری ویڈیو کے صرف اور صرف facebook page کا نام کیسے change کرتے ہیں اگر آپ اس کے علاوہ بھی facebook page کی کسی setting کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے comment box میں comment کر کے ضرور بتائے گا تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا ملتے ہیں next کسی ویڈیو میں کسی نئے topic کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ